اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے اور میں بھی آج آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں آج آپ کو ایک لطیفہ سنانے جا رہا ہوں آپ مسکرائیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے کیونکہ مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے ایک بنیہ تھا جس کا نام کلن تھا کلن اپنی کرانا اسٹور کرانا مال کی دکان چلاتا تھا لوگوں کو سامان بیچتا تھا راشن وغیرہ بیچتا تھا اور وہ اپنا سارا سامان ہول سیل بھاؤ میں ایک بیوپاری سے لیا کرتا تھا تو مارکٹ میں ایک نئے بیوپاری نے نئی دکان کھولی تو اس نے کلن کو بلایا اور کلن سے کہا کہ تم فلانے بیوپاری سے مال لیتے ہو اگر تم ہم سے مال لوں گے تو ہم تم کو بیس ٹکا الگ سے کمیشن دیں گے اب یہ بنیا تھا بیوپاری تھا اور بیوپاری کو کیا چاہیے جہاں دو پیسے کا فائدہ ہوگا وہ وہاں چلے جائیں گے ان کے نزدیک رشتہ داری اور دوستی کچھ نہیں ہوتی ہے اس لئے ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ کسی نے ایک بیوپاری بنیے سے پوچھا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں تو اس بیوپاری نے جواب دیا تھا جہاں دو پیسوں کا فائدہ ہوگا میں وہاں چلا جاؤں گا جنت ہو یا جہنم ہے نا تو کلن کی بھی بات سمجھ میں آگئی اس نے کہا کہ ضرور میں آپ سے مال خریدوں گا اب اس نے جو ہے مال خریدنا شروع کیا چونکہ یہ پرانے زمانی کی بات ہے تو کمیشن سکھوں میں ملتا تھا سکھیں ملتے تھے اب کمیشن میں ہوا یہ کہ سکھیں ایکسٹرام ملنے لگے تو پہلے تو بینگ وغیرہ تھے نہیں تو کلن نے سوچا کہ اب یہ مال جو بڑھ رہا ہے اس کو کہاں رکھے تو اس نے کیا کیا کہ ایک پرانے قبرستان میں سنسان قبرستان میں ایک درخت کے پیچھے ایک گڑا بنایا ایک کھڑا کیا اور اس میں ایک مٹکہ رکھ دیا اور روزانہ اپنے کمیشن کے پیسے خاموشی سے آتا اور اس مٹکے میں ڈال دیا کرتا تھا اب کچھ دن میں مٹکہ تھوڑا سا بھرا اب مال آیا تو تھوڑا آدمی کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں مالدار ہوں لوگوں نے میری عزت کرنی چاہیے ایک دن راستے سے گزر رہا تھا ہمیشہ کی طرح کسی دوست نے اس کو پکارا اے کلن کا جا رہا ہے تو اس کو غصہ آ گیا کہا کہ میں نالائک بات کرنی کی تمیز نہیں بات کرنے کا سلیکہ نہیں کلن بولتا ہے مجھے تو اس دوست نے کہا میں ہمیشہ تو کلن ہی بولتا ہوں وہ ہمیشہ کی چھوڑو لیکن آج سے مجھے کلن میہ بولا کرو کلن میہ کیوں مالو مال بڑھ گیا تھا نا مٹکہ تھوڑا بھر گیا تھا ٹھیک ہے جی دوستوں نے کہا ہم کلن میہ بولیں گے اب کچھ دن اور کمیشن ملتا رہا وہ مٹکے میں ڈالتا رہا اور تھوڑا سا مٹکہ اور بھرا اب پھر مارکٹ میں سے گزر رہے تھے تو پھر کسی دوست نے آواز دیا اوہ کلن میہ تو کلن میہ اور چھڑ گئے غصہ ہو گئے کرنے لگے بات کرنے کی تمیز نہیں نالائک کہیں گے کلن میہ بولتے ہیں ارے کلن میہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کلن میہ بولو ارے وہ پرانی بات ہو گئی اب مجھے سلیکے سے نام لیا کرو عدب سے نام لیا کرو کلن میہ صاحب بولا کرو کیوں مال بڑھ گیا تھا نا مٹکہ ذرا بھر گیا تھا لوگوں کی آپ نے تو خود ہی تجربہ کیا ہوگا کہ پہلے جو لوگ پھٹے پرانے حال میں تھے آج تھوڑا سا کار لی لیا تھوڑا بنگلہ لی لیا تو وہ الگی ہو جاتے ہیں اللہ حفاظت کریں بہرحال لوگوں نے کہا دوستوں نے کہا ٹھیک ہے کلن میہ صاحب بولیں گے پھر کچھ دن میں اور کمیشن آیا مٹکہ اور بھر گیا مٹکہ اور بھر گیا اب مارکٹ میں پھر جا رہے تھے تو کسی نے آواز دیا اوہ کلن میہ صاحب وہ پھر غصہ ہو گئے کہا کہ نالائک بتمیز بات کرنے کا سلیکہ نہیں کلن میہ صاحب بولتے ہو ارے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کلن میہ صاحب بولا کرو کہاں کہ وہ پرانی بات ہو گئی اب مجھے جناب کلن میہ صاحب بولا کرو لوگوں نے کہا بھئے ٹھیک ہے لوگوں کو وجہ تو نہیں معلوم تھی جناب کلن میہ صاحب یہ جناب میہ صاحب یہ کیوں بڑھ گیا کیونکہ مٹکہ بھر رہا تھا مال بڑھ رہا تھا جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے آدمی دھولتا جاتا ہے وہ بمبئی کے کسی پاکٹ مار سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ برابر اس پاکٹ کو کیسے مار لیتے ہیں کار دیتے ہیں کہ جس میں پیسہ ہو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پاکٹ میں اس پرس میں پیسہ ہی ہوگا ہو سکتا ہے کبھی خالی بھی ہو تو بمبئی کے اس پاکٹ مار نے کہا تھا کہ میں ہم لوگوں کے چالوں سے پہچھان لیتے ہیں اگر ان کے جوتوں سے دھول اڑ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ بندے کے جیب میں بھرپور پیسہ ہے اور کوئی اپنا آرام آرام سے چل رہا ہے درہا کندہ جھکا کر اور نیچے سر کر کے چل رہا ہے تو ہم پہشان جاتے ہیں کہ یہ کلاش ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو جن کے پیروں سے دھول اڑتی ہے جرہا اکڑ کے چلتے ہیں ہم برابر ان کا ہی پاکٹ مارتے ہیں ہم کو پیسے اچھے مل جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ حال ہے بہرحال جناب کلن میاں صاحب ایک دن پھر اپنا کمیشن ڈالنے کے لئے خبرستان جا رہے تھے تو ایک فقیر نے ان کو دیکھ لیا اس نے فقیر نے سوچا کہ یہ جناب کلن میاں صاحب روزانہ خبرستان کیوں جاتے ہیں جبکہ ان کا کوئی مرا ہوا بھی وہاں دفن نہیں ہے کوئی حصال سواب کرنے کا کوئی سممن نہیں ہے پھر یہ روزانہ خبرستان میں کیوں جاتے ہیں کیا بات ہے اس نے جناب کلن میاں صاحب کا پیچھا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ جناب کلن میاں صاحب جاتے کیا ہے خبرستان میں اور کرتے کیا ہے اس نے پیچھا کیا پیچھا کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو مال رکھا ہوا ہے اب جناب کلن میاں صاحب تو مال وال رکھ کے روانہ ہو گئے اور وہ چور نے برابر نظر رکھی اور پھر گیا اور وہ جو کھڑا ہے اس کو مٹی نکالی اور جب وہ مٹکہ کھولا تو لوٹری نکل گئی اس نے رمال بچھایا اور پورا مٹکہ اڑین دیا اور مال لیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا روانہ ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اب دوسرے دین جناب کلن میاں صاحب کمیشن ڈالنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مٹکہ تو الٹا پڑا ہوا ہے سارا مال غائب جو کل تک آسمان میں اڑ رہے تھے آج زمین پر اہندے مو پڑے ہوئے تھے کلن میاں صاحب بیوپاری آدمی بنیا آدمی اور اس کا سالو کی کمائی اچانک غائب ہو جائے تو سوچیں اس کی حالت کیا ہوگی اس کے بدن پر تو بنین بھی نہیں ہوگا تو وہ بالکل ننگا بھوکا راستے سے گزر رہا تھا تو ایک دوست نے آواز لگائی اوہ جناب کلن میاں صاحب کہاں جا رہے ہو تو اب جناب کلن میاں صاحب مولنے لگے بھائی اب چھوڑو رہنے دو اب میں کلن کے کلن ہی رہ گیا ہے نا تو میرے بھائیوں کبھی مال آنے سے اور پیسہ آنے سے اپنے مزاج میں تبدیلی مت لاؤ زمین سے جڑے رہو تو اپنے اندر ایٹیٹیوٹ پیدا مت کرو اپنے اندر ایگو اور انا کو جگہ مت دو پیسہ تو آج ہے کل چلا جائے گا آپ نے بھی اور ہم نے بھی ایسے ہزاروں قصے پڑے ہیں سنے ہیں اور آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو کل مالدار تھا آج فقیر ہے کل جو بادشاہ تھا آج اس کے ہاتھ میں بھگاریوں کا کشکول ہے کٹورہ ہے ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں اس لیے مال اور پیسہ انسان کو بڑا نہیں بناتا ہے انسان کو بڑا اس کے اخلاق اس کی دینداری اس کی باتیں اس کی وانی بناتی ہے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے لطیفے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے